اللہ علیہ وسلم آپ سب کا ہم پہلی تاکرات میں خیر مقدم کرتے ہیں اور یہ تیسرا اشرا ہے جسے اشرا نار جہنم سے آزادی کا اشرا جہنم سے آزادی کا اشرا اس کو ہم کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی بے حساب جہنمیوں کو اس اشرا میں آزاد فرما دیتا ہے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی جہنم سے آزاد فرما دیں اللہ آپ کے ذوق شوق کو قبول فرمائے کہ آپ سیکھنے کی نیت سے یہاں پر تشریف لائیں نادخانی چل رہی تھی آپ ناد مصطفی جو ہے دل کی عطا گہرائیوں سے سن رہے تھے اور یہ مومن کی شان ہی ہے کہ حقیقت میں ملطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں ملطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفی سے دل کو بہلایا نہیں کرتے جن کا دل یاد مصطفی سے نہ بہلے تو مومن تو یاد مصطفی میں مست رہتا ہے تعالی حضرت تو یوں کہتے ہیں ایسا گھما دے اے خدا ان کی ولا میں مجھے ایسا گھما دے اے خدا ان کی ولا میں مجھے بھونڈا کرے پر خبر کو خبر نہ ہو بھونڈا کرے پر خبر کو خبر نہ ہو ایسا حضور کی یاد میں گھما دے اور ایک جگہ تو کیوں آل حضرت کہتے ہیں یاد میں ہم کو نہیں ہوش تنوجہ آل حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد میں ان کی نہیں ہوش تنوجہ ہم کو یاد میں ان کی نہیں ہوش تنوجہ ہم کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا آج مولا علی کی شہادت دیراہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کی شہادت کی رات ہے اور آپ کیسے شہید ہوئے آپ جانتے ہیں کس وقت آپ کو شہید کیا گیا جب آپ نماز کے لئے لوگوں کو جگہ رہے تھے کیا کس کے لئے جگہ رہے تھے نماز نماز کو جگانا یہ صدائے علی ہے کیا ہے یہ کیا ہم یہ لگاتے ہیں ہم کرتے ہیں صدائے علی تو انہیں لگاتے ہیں ہاں علی کا نام ہم لیتے ہیں کیونکہ علی کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے آقا علی صلی اللہ تعالی سلام نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے علی سے عدوыт کی گویا اس نے مجھ سے عدوыт کی جس طرح امام حسین کے بارے اور اس زمانے میں مومن کی پہچانتی یہ تھی کہ سامنے والا کہتا علی پڑھنے والا کہتا علی تو سامنے جواب آتا مولا تو سمجھ جاتے ہیں اپنا ہے اپنا ہے اور اگر مولا جواب نہیں آتا ان کا ہے فیصلہ ہو جاتا فیصلہ کرنے کے لئے کورٹ کچیری دفتر ریجسٹریشن سب کچھ نہیں علی پہچان ہو گئی ریزرٹ مل گیا سمجھ رہے نا یہ پہچان تھی آج آج کے دور میں الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں مسئلہ کے عالی حضرت کہتے ہیں تو یہ بھی ایک پہچان ہے مومن کی پہچان کی علامت ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں میں نے جماعہ کی تقریر میں بھی سور ودوحہ کی تفسیر میں یہی کہا تھا کہ ہم کو پرفیکٹ رہنا ہے ہم کو یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح تھوڑا ادھر سے تھوڑا یہ نہیں ایک دم پرفیکٹ ہو جاؤ پکے ہو جاؤ الحمدللہ ہم سنی ہیں الحمدللہ ہم سنی ہیں اور سنی رہیں گے سنی اور دعا کرو کہ اللہ مدینے میں موت عطا فرمائے سرکار علیہ السلام نے فرمایا بفاری شریف کی حدیث ہے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے اور جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور کیا چاہیے موت بھی آئے تو درائے دیار مصطفی کے سامنے وہاں موت مانگو لوگ جو ہے مر رہے ہیں تیزی سے مر رہے ہیں لیکن ہم یہ کہیں گے کہ آپ کا یہ زوق شوپ اتنی رات میں آئے ہیں تو یہ دعا تیمہ ابھی بھی حضور سے محبت باقی ہے حضور سے عشق باقی ہے ہم سیکھنا چاہتے ہیں لیکن ماہ رمضان تک محدود نہ ہو ہمیں کوشش کریں کہ اس ماہر کو کنٹی گروہ رکھیں الحمدللہ سنی دعوت اسلامی سال بھر اجتماعات رکھتی ہے آپ کو دعوت دیتے ہیں بلائے جاتا ہے آپ آتے ہیں الحمدللہ ایسے ہی ماہر رمضان کے بعد بھی آنے کا اراغہ کر لیں آئیے کچھ چیزیں ہم سیکھتے ہیں میں آخر میں انشاءاللہ مولا علی کے شان میں چند باتیں ہنس کروں گا اور من قبضی پڑھوں گا لیکن اس سے پہلے کچھ سیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ پڑھئے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلاللہ تعالی علیکہ و سلم میرے پیارے آقا سلاللہ علیکہ سلم کے پیارے دیوانوں اللہ تبارک تعالی نے فرمایا بے شک نماز مومنوں کے لیے وقت پر باندھا وائک فرض ہے ٹائم تو ٹائم فجر کی نماز فجر میں زہر کی نماز زہر میں اس کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے ساری چیزیں سسٹیمیٹک ہیں ایسا نہیں کہ جب چاہے ہم پڑھ لیں نہیں جو وقت ہے اسی میں نماز پڑھنا ہوگا ہے تو نماز ہمیں ٹائم کا پابند بناتی ہے نماز کی وجہ سے آدمی ٹائم کا پابند بنتا ہے تو پتہ چلا پنکچول ہونا چاہیے نماز جو نمازی ہوتا ہے وہ اقینا پنکچول بھی ہوگا دیکھیں آفس کو جانے والے وہ آفس کا ٹائم مینٹین کر دیں کیا ہوگا میرا باس کیا بولے گا یہ تنخہ کٹ جائے گی ساری چیزیں رہتے ہیں تو وہاں ہماری فکر ہے یہاں کیوں نہیں تو ہم کو نماز کا بھی خیال کرنا ہوگا اسی طریقے سے بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے بچاتی ہے یعنی آج جو نماز پڑھے گا وہ بے حیائی سے بچے گا جو نماز پڑھے گا بری باتوں سے بچے گا آپ کو ایک واقعہ سنا دوں حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ عظیم بزرگ ہیں آپ کے علاقے میں ایک فاہشہ عورت آگئی ایک فاہشہ عورت آگئی جب وہ عورت آئی اس نے ایک مکان لے لیا اور اس نے اپنے حسن سے حسن کے جال میں محلے کے نوجوانوں کو پھسا لیا اب نوجوان خانقہ میں کم خامخواہ میں زیادہ تھے خانقہ میں کم آنے لگے خانقہ میں زیادہ جانے لگے جب خانقہ میں زیادہ جانے لگے تو حضرت باعزید بستامی کے ایک مرید نے آ کر کہا حضرت بات یہ ہے کہ اب جو ہے آپ کے علاقے میں ایک فاہشہ عورت آگئی ہے اور اس نے نوجوانوں کا اپنے دامے پرے میں اپنے گیسوں کے جال میں پھسا لیا آیا اب اس سے بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے حضرت باعزید سنتے ہیں تو فکر مند ہو جاتے ہیں کہ اب اپنے قوم کو بچاؤں کیسے تو آپ نے کیا کیا آپ خود اس فاہشہ کے مکان پہ چلے گئے رات میں جب رات میں جا کر کہ دہلیس پر بیٹھ گئے تو ایک گاہک بھی گھر کے قریب آتا اور دیکھتا حضرت باعزید بیٹھے وہی سے بھاگ جاتا کہ باعزید فاہشہ کے گھر پر ارے ہمارا کیا ہوگا چلو بھاگو یہاں سے ہر کوئی وہاں سے بھاگنے لگے ایک ریکویسٹ ہے آپ سے جو لوگ گیٹ کے سامنے گاڑیاں کھڑا کی ہیں اہندہ تاکرات میں بھی اس کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ کہ ابھی اگر آپ کو جو ہے ٹائم اگر ہوتا ہے تو جا کر کے پورا میں گاڑی ہٹا سکتے کیونکہ تھوڑا جو ہےنا وہاں پہ کھانے کے لیے پچھانے میں بھی تکلیف ہوگی بعد میں آپ کو سہری کے وقت اور بہت سارے چیزیں رہتی ہیں کہ ٹائم ٹو ٹائم ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ تھوڑا سب ہی مس ہوتا ہے تو نیچے اوپر ہو جاتا ہے تو آپ سب سے گزارش کرتے ہیں سہری کا وقت ہوتا ہے اس وقت ہٹانے میں تکلیف ہوگی اگر کسی کی گاڑی یا سامنے مسجد کے گیٹ کے پاس ہے تو تھوڑا ہٹا کر کے وہاں دال دیجئے آئین نمازی شروع ترور شریف پڑھ لیجئے پورا مجمع اللہ وآلہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان توجہ ہے کیا بول رہا تھا حضرت بائد بستہ میں کہاں بیٹھ گئے جو پیر خانقہ میں ہونا چاہیے تھا مسجد میں ہونا چاہیے تھا مدرسے میں ہونا چاہیے تھا کہاں آئے آج پائشہ کے گھر پر لوگ حیران ہیں کہ اللہ کا ولی یہاں کیا کر رہا ہے سب بھاگ رہے ہیں تو اب پائشہ نے اوپر سے جوہنا اپنی خادمہ کو مجھا آفر آج ایک بھی گاہ کیوں نہیں آتا ہے انہی چاہیے تو دیکھا پائشہ بستہ میں بیٹھے کہاں آپ کے مکان پر اللہ کا ولی بیٹھا ہے کیسے آئیں گے کہاں ان کا یہاں کیا کم ان سے پوچھو کیا چاہتے ہیں کہاں تیری ایک رات چاہتا ہوں تیری ایک رات چاہتا ہوں دنیا حیران ہے اللہ کا ولی پائشہ کے گھر کیوں جا رہا ہے دیکھئے کبھی کبھی گناہوں کے اڈے میں گھس کر وہاں پوری گناہ کوئی تباہ کر دیتے ہیں یعنی اس کو اس جڑ سے ہی نکال لیتے ہیں یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے چاہے تو اشاروں سے اپنی کائیہ ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا اب حضرت باعزید مستامی رحمت اللہ تعالی فکر مند ہوئے تو کہاں کہ تیری ایک رات کی قیمت اتنی ہے کہاں میری قیمت اتنی ہے تو حضرت باعزید ہے قیمت ادا کر دی کہاں رات آپ کی ہے بات آپ کی ہے آپ نے تو میری قیمت ادا کر دی جو آپ کہیں گے میں تیار ہوں آپ نے فرمایا اگر تو کر سکتی ہے تو یہ کر کہ جا غسل کر پاک کپڑے پہن کے اگر تیرے پاس ہو تو پہن کر آ تو وہ گئی نہا دو کر کے پاک کپڑے زیبتن کر کے آگئی کہا کہ یہ میرے پاس پاک جوڑا یہی تھا ہمیں پہن کر آئی باعزید نے اپنی چادر دی حضرت باعزید نے اپنی چادر دی اور اس نے اس کو آپ نے فرمایا کہ اس کو جہاں اس طریقے سے نقاب کی طرح پا لی اس نے سر پہ پورے باگ چھپا لی جیسے نمازی عورت کھڑی ہوتی آپ نے کہا کہ جیسے میں کرتا ہوں تو کر تو آپ اللہ ادبر بول کے کھڑے ہوگے قیرت کرنے لگے فائشہ بغل میں مسلح بچھا کے کھڑی ہوگی اب جو پڑھ رہے ہیں وہ سن رہی ہے یا اس کو آتا ہے وہ بھی پڑھ رہی ہے حضرت باعزید پڑھتے جا رہے ہیں رکو آپ نے کیا فائشہ نے رکو کیا آپ رکو سے اٹھتے ہیں فائشہ بھی رکو سے اٹھتی ہے آپ سجدے میں چلے گئے فائشہ بھی سجدے میں چلے گئی اب اللہ کی بارگرہ میں کہتے ہیں اے اللہ تیرا باعزید آج تیرے گھر میں نہیں تیرا باعزید خانقہ میں نہیں تیرا باعزید آج مدرسے میں نہیں آج تیرا باعزید ایسی جگہ ہے کہ اگر یہاں سے اگر یہ ناکام لوٹا پوری دنیا تھوکے گی تیرا دوست رومے تجھے تُو نے مجھے اپنا دوست بنایا ہے آج مجھے خالی نہ لوٹانا اس کو سجدے میں جھکانا میرا کام ہے اس کی سجدے کی لاج رکھ لینا تیرا کام ہے حضرت باعزید اتنا کہتے ہیں آپ نے سجدے سے سر اٹھایا پھر اس کے بعد آپ نے دعا کے لئے دعا کر کے جیسے ہی سجدے سے اٹھتے ہیں فائشہ کے آنکھوں میں آنسو ہیں وہ شرما گئی اب باعزید سے شرم کر رہی ہے باعزید سے حیاء آ رہی ہے جیسے ہی آپ اٹھ کر کے جو ہے سیڑ میں بیٹھ گئے کہا کیا ارادہ ہے کہا اے باعزید اب یہاں سے چلے جاؤ اب میں سمجھ گئی ہوں جو سجدے میں لذت ہے وہ جو ہے مجازی عشق میں نہیں جو سجدے میں لذت ہے آج جو ہے مجازی عشق میں نہیں ہے اب میں سجدے کے حیثیت سمجھ گئی ہوں اب تم بھی یہاں سے چلے جاؤ اللہ نے اسی رات حضرت باعزید کے صدقے میں اس فائشہ کو بھی لایت عطا فرما دیا روایتوں میں آتا ہے مرتے دم تک اس عورت کو کسی نے دیکھا ہی نہیں اللہ نے نماز کی برکت سے اور حضرت باعزید کے صدقے میں اللہ نے اپنی ولیہ بنا دیا یہ ہے نماز اللہ والوں کی نماز وہ ایک نماز سے دل بدلتے تھے آج ہم نمازیں پڑھ پڑھ رہے ہیں لیکن دل نہیں بدل رہے ہیں کیونکہ نماز میں ہمارا دل ہی نہیں جیسی نماز پڑھنا چاہیے ویسے ہم نہیں پڑھ رہے ہیں تو آئیے اب میں بلا تاخیر ہم نماز کی طرح بڑھتے ہیں کہ نماز ہے کیا نماز ارکان اسلام میں سے ایک فرض ہے کلمہ کے بعد نماز ہی ہے اب ظلل عبادہ تھے اور سب سے زیادہ شکر کرنے کی جو چیز ہے جس چیز سے ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں وہ نماز ہے اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی بھی استراری قیفیت تاری ہوتی کہتے ہیں بلال ازان دو مجھے میرے رفیقِ آلہ سے بات کرنی ہے میرے جو ہے اللہ سے مجھے باتیں کرنی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے جاتے ہیں یا بیچے نہیں ہوتی ہے تو پاپ جی کھیل رہے ہیں گیم کھیل رہے ہیں یا بیچے نہیں ہو رہے ہیں تو گوویز دیکھ رہے ہیں یا بیچے نہیں ہو رہے ہیں تو سیریل دیکھ رہے ہیں ساز گووزے کس سے دیکھ رہے ہیں کیسے کس کو چیٹ کیا جائے یہ دیکھ رہے ہیں دھوکہ کیسے دینا یہ دیکھ رہے ہیں اب ایسی چیزیں دیکھ کر کے مسلمان سیکھ کیا رہا ہے کیا قرآن ہمارے لئے سیکھنے کی کتاب نہیں ہے جو ہم سیریلوں میں سکھنے کے لئے چلے گئے ارے قرآن جیسی کتاب پڑھ کے مولا علی بن گئے علی مولا بن گئے صدیق اکبر بن گئے فاروق آزم بن گئے عثمان ظلنورین بن گئے بڑے بڑے تاجدار بن گئے غوث آزم بن گئے غریب نواز بن گئے مندہ نواز بن گئے اور کوئی امام محمد رضا محدی سے بریل بھی بن گئے کوئی مفت آزم ہن بن گئے کوئی محدی سے آزم یہ کیا ہے یہ قرآن ہے جس نے بھی فاما اللہ نے اسے عزت عطا کر دی ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہم چھوڑ کر کے قیام چلے گئے ہیں ہمیں آپ لوٹنا ہوگا ورنہ دوسری قومیں پڑھ کر کے اولگ ہی سمجھا رہے ہیں آپ کا قوم کیا کہا لے کہا رہا حکومتیں بدل رہی ہیں ظالم آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہماری بے عملی ہے مسلمان باعمل بن جائے انشاءاللہ دیکھو پھر انقلاب آسکتا ہے مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھ کر ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے کوشش کریں گے انشاءاللہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے نماز عظیم شاید ہے عظیم چیز ہے نماز مولا علی کی نماز سبحان اللہ آج مولا علی کا ذکر بھی ہو جائے گا نماز آئی تو میں آپ کے ساتھ میں پیش کر دوں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی آپ دیکھیں کہ آپ کے پیر میں دیر لگا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہم ہوتے تو بڑا سا سردرد ہوا نہیں موڑ نہیں ہے ہم موڑ ہو تو نماز پڑھتے ہیں اللہ ہم کیسے مسلمان ہیں ذرا سوچیں ہم ان کے پیر میں کیا لگا ہے تیر لگا ہے اور لوگ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ بہت درد ہو رہا ہے رہنے دو کہا پھر علی کیسے نکالے گا زہر پھیل جائے گا کہا ایک صورت ہے میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں تب نکال لے رہا تڑک کے بھولو کہا کیسی نماز میں نماز کے لئے کھڑے ہو گئے نماز کے باہر جب نکالنے کی درد کی وجہ سے چھونے نہیں دے رہے نماز میں کھڑے ہیں صحابہ نے نکال بھی دیا سلام پھیرتے ہیں نکال دیا کہا علی معلوم نہیں ہوا کہا میں اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا مجھے معلوم ہی نہیں ہوا یہ ان کی نماز تھی ہماری نماز چار دکانے ہیں تو چار رکعت میں چاروں کا حساب ہو جاتا ہے گاڑی باہر کھڑی ہے اس کا کیا ہوگا میرا ایک دوست تھا ایت نائت میں ہم نماز پڑھنے کے لئے ایک مسجد میں گئے نماز کے لئے جب بیٹھے جب دینداری نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے چونکہ سنی مسجد تلاش کر کے میں لے کے گیا تھا اس کو وہ تو کہیں اور جا رہا تھا میں نے کہا کہ بھئی چل بھی وہاں نہیں پڑھنا سنی میں مسجد میں پڑھنا وہ زمانے بھی ملے گیا وہ آیا آ تو گیا لیکن بیٹھے بیٹھے کہتا ہے شو چوری ہو گئے تو یعنی شو پہ خیال پورا پورا ایفرٹ کہا ہے ابھی حضرت کا بیان چل رہا ہے شو چوری ہو گئے تو ایک بار بولا بیان ختم ہوا سنتیں پڑھ لیجئے پھر کھڑا ہوا شو چوری ہو گئے تو تمہارے ساتھ میرے بھی تو ہیں گئے تو میرے بھی جائیں گے اتفاق ایسا ہوا میرے تھے اس کے چلے گئے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو حالت کیسی ہے دینداری نہیں ہوتے ہسنے کی بات نہیں ہے دیکھو کیا ہوتا ہماری توجہات کہاں ہیں ہم کیسے ہیں اللہ کرے ہمارے اندر سچ میں دیندار گیا جائے جسے واقعی دینداری کہتے ہیں وہیسی دینداری اللہ میں عطا کر دے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیارے دیوانو یہی مولا علی ہے مولا علی نے واری تیری نین پر نماز وہ یہ اثر جو عالی خطر کی ہے نمازوں کی حفاظت کرو خاص کر اثر کی درمیانی نماز پر اور اللہ کے حضور عطب سے کھڑے ہوگا آئیے چونکہ ہم اب تیزی سے جا رہا ہے ذکر بھی کرنا ہے دعا بھی ہمیں کرنی ہے تو نماز کے شرائط آج ہم سکھتے ہیں نماز کی چھے شرطیں کتنی شرطیں ہیں آپ بھی بولیں گے چھے شرطیں ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاؤں گا نمبر ایک تحارت سب مل کے بولو نمبر ایک تحارت نمبر دو سدر عورت سب مل کے بولیے نمبر تین استغبال قبلہ نمبر چار وقت نمبر پانچ نیت نمبر چھے تکبیر تحریمہ اب تحارت کیا ہے تحارت نام ہے بدن کا پاک ہونا کپڑوں کا پاک ہونا جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا یہ تین چیزیں اب بدن کے پاک ہونے میں دو چیزیں ہیں غسل بھی ہے وضو بھی ہے غسل بھی ہے وضو بھی ہے کچھ لوگوں کو غسل بھی آج بھی نہیں کرنے آتا اب پر سے ہمارے لوگوں کو خاص کر عورتیں مردوں کو ذرا کنفیوزی کر دیتے ہیں ختمہ کرا کے کس دن ہوگا کون سی دعا پڑھ کر ڈالنا اب اس پر غسل ہی فرض نہیں ہے تو کیا پڑھ کر ڈالیں گے آپ پانی بہت یہ ہو گیا نا تو اب وہاں بھی پڑھ کر ڈالنا تو یہ ساری چیزیں لے کے آتے ہیں لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں عورتیں تو بہت ہی زیادہ دیکھ با حضرت کنے جا کوئی روٹے میں جا کے دم کر کے لے کے آ تو یہ بھی بولتے ہیں تو یہ سب چیزیں نہ کرے آپ ایسی کوئی چیز نہیں ہے غسل نام ہے پورے بدن پر پانی بہانے کا اور پانی بہانے سے بندہ پاک ہوتا ہے اللہ نے پانی کیوں پیدا کیا بدن کی سپائی کے لئے اس میں دم کرنا یہ کرنا سب کیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو بچے کا غسل کرنا ہے تو اس پر غسل فرضی نہیں ہے اگر اس کو آپ نے نہلایا نہیں ہے کس دن سے زخم سکنے کے لئے چھوڑ دیا تھا اب پانی نہلا دیجئے بات ختم ہو گئی اس کے لئے کونسی دعا پڑھنا ایسا نہیں ہے بہرحال غسل فرض ہو جائے تو غسل اس پر غسل کیسے کرنا جسے جنابت کا غسل ہے احتلام ہو گیا تو اب اس ناپاکی کو دور کرنے کے لئے غسل کیا جاتا ہے غسل میں کتنے فرض ہیں سمیل کے بولو تیر ایک علاقے میں گئے دیہات تھا کھیڑا ہم نے پوچھا غسل میں کتنے فرض ہیں حضرت ہم کو معلوم ہے آپ کو پتا ہے کہا ایسے کھیڑے میں آئے جہاں سب کو معلوم ہے ماشاءاللہ تو کھڑا ہوا ہم نے اسے پوچھا کون کون سے فرض ہیں تین چیزیں تو لے کے جاتے ہیں اندر ہمام میں ایک پکیٹ ہے ایک جگ ہے ایک سابون ہے ہسنے کی بات نہیں دیکھو لوگوں کے ذہین میں کیا ہے اصل میں کیا ہے غسل میں تین فرض ہیں کون کون سے ہیں غرغرہ کرنا ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا اور پورے بدن پر پانی بہانا یہ غسل ہے اور کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم اب اس کا طریقہ الگ ہے کہ کیسے غسل کیا جائے بند کمرے میں کریں بند ہمام میں ہونا چاہیے آج کر لوگ غسل کرنے جاتے ہیں چڑھی پہن کے آ جاتے ہیں عجیب عجیب طریقے سے لوگوں کا بیہیوئر ہے جیسا گھر کا معاول ہے ہم کو باپردہ روح رہ کر کے غسل کرنے کی عادت بنائیں جہاں کوئی جھانگتا نہیں ہو عورتیں رہتی ہیں بہنیں رہتی ہیں اپنا خیال کریں حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالی جب غسل کرنے کیلئے جاتے تو ہمام کے دروازے پر بھی آپ پردہ لگا دیتے ہیں چادر لٹکا دیتے ہیں اسی لئے آپ کو کامل الحیائی والایمان دیتے ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ عثمان سے پرشتے بھی حیاء کرتے ہیں عثمان سے پرشتے بھی حیاء کرتے ہیں اتنے حیاء والے تھے ایمان والے اور حیاء ایمان کا جز ہے حیاء ایمان کا جز ہے ایک حصہ ہے حیاء ایمان میں سے ہے اگر کسی کے پاس حیاء نکل گئی تو سمجھ لو کہ ایمان کا توضا بھی دھیرے دھیرے ہو جائے گا اسی لئے حیاء ہونی چاہیے جو گالیاں بکتے ہیں یہ بھی بے حیائی ہے اس سے بھی ایمان خراب ہوتا ہے جو لوگ گالیاں بکتے ہیں وہ اپنی زبانوں کو لگام دیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں مسلمان گالی نہیں دیتا مسلمان کی زبان ساپنے بہر حال اصل ہے پھر وضو بھی ہے انشاءاللہ اس کو ایندہ تاقرات میں ہم اس کو کوشش کریں گے کہ تحارت پر بسکس کریں گے کہ تحارت کس طریقے سے ہونی چاہیے کیسے استنجا کے مسائل وغیرہ بھی اس میں آ جائیں گے دیڈل کے ساتھ جانے کی کوشش کریں گے آپ لوگ آئیں گے نا ایندہ تاقرات میں بھی سیکھنا ہے اب آئیے اس کے بعد ہے تحارت کے بعد ہے سترے عورت سترے عورت کیا چیز ہے عورت چھپے ہوئی چیز کو کہتے ہیں ستر وہ حصہ کونسا حصہ مرد کے لیے ناپ سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہمارے ہم اسے گھڑگا بولتے ہیں گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ چھپانا مرد کے لیے کیا ہے فرض ہے مرد کو بھی یہ حصہ دکھائے گا تو بنے گار ہو حرام نہیں نہیں دکھا سکتا بہت سارے لوگ وہ جو چڑڈی پہن کے گھوٹتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے لنگی پہنتے تو لنگی اُلٹی کر کے گھٹنے نظر آتے ہیں یہ بھی غلط ہے یہ بھی گھوٹنا ہے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تو اس لیے اپنے آپ کو حیاء والا بنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کانِ حیاء تھے آلہ حضرت تو یوں کہتے ہیں کہ ہم وہی بے شرم و بد ہیں ہم وہی بے شرم و بد ہیں تم وہی کانِ حیاء ہو ہم وہی قابل سزا کے ہم وہی قابل سزا کے تم وہی رحمِ خدا ہو یہ شان ہمارے آقا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو سترے عورت مرد کے لیے ناب سے نکر گھٹنے کے نیچے تک اب پھر آپ کہیں گے کوئی آپ کو دیوانہ مل جائے گا وہ آپ کو سوال کرے گا کہ نہیں حضرت بولے نا آپ کے ہاں اتش پین نہ بولے تو آپ پہلے پین لو نا یہ جو لباس ہم پہنتے ہیں یہ سنت ہے جیسے آستین وغیرہ چھپاتے ہیں یہاں تک ہم پہنتے ہیں کرتہ پہنتے ہیں تہبن پہنتے ہیں تہبن پہننا تو میرے آقا کی سنت ہے ازار کو حضور نے پسند فرمایا صحابہ نے پینا تو یہ لباس ہمیں پہنا چاہیے آج کل تو ٹائٹ پینسل فٹنگ پینٹس ہیں عجیب عجیب پینٹ ایسے برے برے پینٹ پین کے آتے ہیں کہ ٹی شیٹ اوپر پینٹ نچے اب ایسے پہن کے آگے نماز ہوگی کیا آپ مجھے بتائیں مسجد کے اندر سطر کھل گیا اتنا برا لباس پہن کر نماز ہوگی ایسے کپڑے آپ کو پہننے کی اجازت کس نے دی آپ اپنی طبیعت سے پہن رہے ہیں پھر آپ نے حضور کا کلمہ پڑھ کے پیدا لیا آپ نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے تو وہ پہنو جو حضور کو پسند ہے اور آلہ حضرت کیوں کہتے ہیں کام وہ لے لیجیے جو تم کو راضی کریں یہ صرف شیر نہیں ہے وہ بولتے تھے وہ کرتے تھے یہاں تک کہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے دو ٹپڑے کروگے تو ایک پر لا الہ الا اللہ ہوگا دوسرے پر محمد الرسول اللہ ہوگا یہ عشق تھا ان کا اس زمانے میں آپ دیکھیں ایسی مثال لے کے آئے ہیں اسی لئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم صرف زبانی دعویٰ نہ کریں حضور سے محبت کرتے تو ان کا لباس بھی پہنیں ان کے طریقے پر چلیں ان کے طریقے پر سویں ان کے طریقے پر کھائیں ان کے طریقے پر پییں گفتگو کا انداز ان کے طریقے پر ہو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم مسلمان کیسے بات کریں آج مسلمانوں کو صدھارتے صدھارتے صدی گزر رہی ہے اور بتاؤ آج تک کوئی ہمارا ایک بڑا لیڈر نہیں بن پا رہا ہے کوئی ہماری قیادت نہیں کر پا رہا ہے کوئی ہمارے بارے میں بولنے والا نہیں ہے ہم مظلوم اور مجبور قوم ہو چکے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم حضور کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں آج سے ارادہ کرو سچے دل سے توبہ کرو انشاءاللہ ہم حضور کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ ذرا سب مل کے بول دو میرے پیارے آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں تو ایسے کپڑے مت پنو جس سے پیچھے کا حصہ کھل جائے جس سے پیشاپ کرنے میں تکلیف ہو اس دن جا صحیح نہیں ہوتا ایسے پینٹ پیننے سے آپ جانتے ہیں اس دن جا پیشاپ صحیح سے نہیں نکلتا کچھ قطرے رک جاتے ہیں اور جب نماز کو آل کر کھڑے ہوتے ہیں رکو میں گئے کچھ قطرہ نکل گیا اب نوجوان کو معلوم نہیں ہے کہ پیشاپ کا قطرہ نماز میں نکل گیا نماز ٹوڑ کے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے کنفیوز ہیں اب پیشاپ کی بیماری میں ٹپکنے کی بیماری میں مقتلا ہو جاتا ہے اب اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ہم نے حضور کا لباس چھوڑ کر دوسروں کا لباس پہنا اب اس سے بیماری پیدا ہوگی پتا چلا جس نے حضور کا لباس پہنا اسے بیماری نہیں آئے گی جس نے حضور کے طریقے پر عمل کیا دیکھیں علماء کم بیمار ہوتے ہیں آپ تھوڑا انیلیسس کیجئے کہ بیماروں کی جس بنائیے اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ علماء اہل سنت بہت کم بیمار ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ حضور کی سنت میں شفاہ ہیں عمل کر کے دیکھو انشاءاللہ عمل کر کے دیکھو پیدا ہوگا سائنس تحقیق کرے بعد میں کرے وہ بات کی بات ہے حضور نے کیا ہم کریں گے ٹھیک ہے ایسا لباس مت پہنو ٹائٹ فٹنگ گپڑے مت پہنو جزت لباس پہننے سے حضور نے بنا کیا ایسے جینس پینٹس مت پہنو اچھے کپڑے پاکیزہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنو جس سے آپ کے وقار میں روب میں دب دبا پیدا ہوگا سامنے والے دور لباس سے بھی دب دبا پیدا ہوتا ہے اچھے لباس پہننے سے اسلام بنا نہیں کیا لیکن لباس ایسا پہنو جس کو دیکھنے کے بعد لگے کہ یہ اسلامی لباس یہ پہن سکتے ہیں پوری قوم پہنے تو کون روکے گا سکھ پگڑی بان کر امریکہ میں بھی جاتا ہے پارلیمنٹ میں بھی بیٹھتا ہے کوئی اس کی پگڑی اتار سکتا ہے کوئی ہے اس کی پگڑی اتار ہے نہیں اتار سکتے ہیں انہوں نے اپنے قانون میں شامل کر دیا جب وہ ہندوستان اور دیگر ممالک میں جا کر اپنی ایڈنٹیٹی نہیں بدل رہے ہیں تو جو قوم اپنی زندگی پر وہ عمل کر رہی ہے تو وہ کہی نہیں چھوڑتے ہیں ہم تو حضور کے ماننے والے ہیں ہم نے تو پگڑیاں اپنی امامہ اتار دیا اب تو ٹوپیاں بھی اتر گئی مسجد میں ٹوپیاں آئی وہ بھی لے کے چلے جاتے ہیں اور جاتے جاتے ہیں موزین صاحب سے کہتے ہیں حضرت گھل گیا تھا تھوڑا سا رکھ دیں گے اندر جوتے پہن لیا ہوں اندر نہیں آسکتا نا ارے یہی کام کے لئے موزین صاحب ہوتے ہیں تو یہ چیز ہے ہماری حالت کتنی بتر ہوتی جاری آپ دیکھیں تو سطر عورت اس کا خاص خیال رکھیں کہ ہمارے سطر کھلنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد میرے پاس تھوڑا سا وقت پچھا ہے انشاءاللہ ہم ذکر کی طرف آتے ہیں کیونکہ سوا تین اور تین بیس کے اندر ہمیں محفیل کا اختتام کرنا ہے کیونکہ سہری کا وقت ہے کیونکہ مختصر سہری کا ٹائم گھٹا جا رہا ہے تو اب استقبالِ قبلہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہمارا قبلہ کدھر ہے جلدی جلدی بولنا کدھر ہے ویسٹ ٹھیک ہے کسی نے نماز شروع کی ادھر رخ کر کے کہیں جا رہا تھا پتہ نہیں چلا سورج کا بھی معاملہ عبرالود ہے معلوم نہیں با کوئی بولنے والا بھی نہیں کمپاس بھی کام نہیں کرنا نیٹورک نہیں ہے ساری چیزیں ہو گئی قیاس کیا اس کو تحریک ہے کیا کہتے ہیں تحریک کرنا یعنی غور کرنا ہاں قبلہ ادھر ہے تو اس نے ادھر رخ کر کے نماز پڑھیں جب وہ نماز پڑھ رہا تھا تو ایک ساتھ ہی کوئی آیا کہا حضرت قبلہ ادھر نہیں ہے قبلہ ادھر ہے ایک رکعت پڑھ لیا انہوں نے اب دوسری رکعت نماز کی حالت میں گھوم جانا چاہیے کیونکہ قبلہ شرط ہے قبلہ کیا ہے شرط ہے شرط نہیں پائے گی تو نماز نہیں ہوگی کنڈیشن ہے نا تو اب کیا ہوا نماز ہی کے حالت پہ وہ گھوم گیا اب جب گھوم آ تو اب اس طرف رکعت پڑھ رہا تھا اب اس طرف رکعت پڑھ رہا اتحیات میں بیٹھا تھا تو ایک اور صحابہ آئے انہوں نے کہا جناب قبلہ ادھر نہیں ہے قبلہ ادھر ہے تو اب تیسری رکعت میں کدھر کھڑے ہو گئے ہو جلدی جلدی بولو ادھر کھڑے ہو گئے اب تیسری رکعت ادھر پڑھ رہتے تو اس علاقے کا ایک آدمی آ گیا جو جانتا تھا کہ قبلہ ادھر ہی ہے بکہ تو وہ آ کر کہنے لگا جناب قبلہ ادھر نہیں ہے تیسری رکعت ہو گئی چوتھی رکعت کے لئے کھڑا ہے تو چوتھی رکعت انہوں نے گھوم کر کے اس طرف رخ کر کے پڑھ دی تو چار رکعت چار سائٹ میں ہو گئی اب اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی کیوں ہو گئی معلوم نہیں تھا لیکن اس کے علاوہ اس نے کیا کہا تھا روح میرا اس نے کعبہ شریف کی طرف کہا تھا چونکہ اس نے روح میرا کعبہ شریف کی طرف کہا اس کی وجہ سے چار طرف گھوم کر کے نماز پڑھنے کے باوجود بھی اس کی نماز ہو گئی دیکھ رہے ہیں اسلام کتنا فلیکسیبل ہے کمپلیکٹ نہیں ہے ہم نے کمپلیکٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ چیز یاد رکھیں تو کوئی بتانے والا نہ ہو تو اب تو کپاس وغیرہ ہے آپ لوگ اسے آسانی سے معلوم کر سکتے لیکن میں نے مسئلہ آپ کے سامنے بتا دیا اس کے بعد ہے وقت ابھی کونسا وقت ہے عشاء کا ہی وقت ہے ابھی بھی عشاء کا وقت باقی ہے لیکن آخر وقت میں عشاء کی نماز پڑھنا یہ مکروح ہے اتنی تاخیر کرنا مکروح ہے لیکن نماز ہو جائے گی نماز ہو جائے گی لیکن اتنی تاخیر نہیں کرنا چاہے کہ آخر وقت میں پڑھیں تو اب یہ وہ وقت ہے سہر کا وقت کہتے ہیں کوئی سا وقت ہے سہری کے وقت قریب ہو رہے ہیں یعنی سہر اور جو ہے نا رات کا آدھی رات گزرنے کے بعد یہ درمیانی وقت ہے نا یہ وقت مقبولیت کا وقت ہوتا ہے یعنی ہر دن میں ماہ رمضان کے علاوہ بھی لیکن ماہ رمضان کی ہر گھڑی مقبولیت کی ہے لیکن اب اس وقت کی دعا یقیناً بڑی مقبول دعا ہے انشاءاللہ اب ہم کریں گے سب شامل ہو جائیں گے اس کے بعد ہے نیت نیت ہمارے نزدیک دل کے پکے ارادے کا نام ہے دل کے ارادے کا نام ہے مثال کے طور پر گھر سے آپ نکلیں عشاء کی نماز پڑھیں گے کیا نیت ہے سب مل کے بلو عشاء کی نام اب آپ آئے امام سب کھڑے ہوئے نیت کی میں نے چار رکھا زہر کی فرض نماز کے باستہ مو سے کیا نکلا زہر مو سے کیا نکل گیا اب مو سے زہر نکلا دل میں کیا ہے نماز ہوئی یا نہیں کیوں دل کے پکے ارادے کا نام نیت ہے دل کی نیت دیکھی جائے گی کہ دل میں کیا نیت ہے جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے تو جو زبان پر ہے وہی دل میں ہے تو نہیں ہوگی جیسے زہر کا زہر دل میں آجائے تو نہیں ہوگی لیکن دل میں عشاء ہے زبان سے غلطی سے نکل گیا تو اس پر کوئی اعتبار نہیں ہے اس کی اشاہی کی نماز ہے اور تکبیر تحریمہ انشاءاللہ اس پر ہم آگے آنے والی اتاقرات میں اس پر ڈسکس کریں گے دعا فرمائے اللہ